دو تین چیزیں آپ کریں نمبر ایک جس طریقے سے آپ نے میسیج ریکارڈ کیا ہے اور مجھ سے ہیلپ مانگی ہے اور بہت آپ کا انداز فریاد کرنے والا تھا رونے والا تھا رو رہی تھی آپ اس سے بھی زیادہ روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر خدرت رکھتے ہیں اور انسان کی مدد وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَئِيَتْ تَقِلَّهَا يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسرے لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں الحمدللہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کے شوہر بہت اچھے ہیں نیک آدمی ہیں اور آپ ان کو پسند بھی کرتی ہیں یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور انام ہے آپ پر تو اس نعمت پر شکر ادا کریں دوسری بڑی نعمت اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ بچے کا حفظ کرنا ہے قرآن مجید کو اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں پاکی ہے کہ دوسرے بچے نہیں پڑھ رہے یہ احساس خوش نہیں ہیں یہ کچھ تو یہ چیزیں بھی تکلیف دے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں چھوٹی ہیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچا کریں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں اور وہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سے کم درجے میں رہ رہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کریں آپ خود بھی قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کے لیکچر سنیں فہم القرآن سے شروع کریں روزانہ ایک پارہ سننا شروع کریں دو گھنٹے میں پارہ ختم ہو جاتا ہے تیس دنوں میں پورا قرآن سن لیں گی آپ اور آپ کی بہت سے سوالوں کے جواب قرآن سے ملیں گی اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی بہت اچھی گائیڈنس ملے گی اور پھر یہ کہ اگر ممکن ہو کوئی بھی طریقہ ہو تو اپنی ساس کو بھی سنوائیں اگر آپ خود نہیں سنوا سکتی تو اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ اپنے والدہ کو اس چیز پر لائیں کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ سے سنیں اگر پڑھنا ان کے لیے ممکن ہے اور بعض اوقات خواتین کو پڑھ کے سمجھ بھی نہیں آتا جب فہم القرآن ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد تعلیم القرآن شروع کریں اور یہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں کہ ہر روز کام کرتے ہوئے آپ نے قرآن کی تفسیر سننی ہے اگر بیٹھ کی ایک جگہ اگر سنے اور نوٹس بھی بنائیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر وہ نہ ہو تو آپ سنتے جائیں کچن میں کام کرتے ہوئے اور گھر کے کام کرتے ہوئے آپ کے کان جو ہے وہ قرآن سننے پہ لگ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی برکتوں سے انشاءاللہ مسائل آپ پہانوں گے پھر یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں روزانہ آیت کریمہ استغفار درود شریف تسبیحات یہ پڑیں صبح و شام کی دعائیں پڑیں ذکر اذکار کو اپنا وطیرہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ وقت گزار دے گا اور تکلیف آسانی میں اور غم خوشی میں بدل جائے گا جب قرآن مجید پڑھیں گے دور بھی کئی دھواؤں کا پتہ چلے گا طریقوں کا پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ آپ بھی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچی میرے پاس مسئلہ لے کر آئے اپنی ساس کا بڑی پریشان تھی بہت روئی بہت روئی اور اس کی شکایت جنون بھی تھی کافی حد تک میں نے اس سے کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہیے میں اس کو سو فی سے درست کہتی ہوں کہ تم واقع مظلوم ہو لیکن اب تم اپنی بزر اساس کے مقابلے میں ینگ بلڈ ہو وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ بیمار بھی ہے جہاں وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے جہاں وہ توجہ چاہتی وہ محبت چاہتی ہے اس کی میمری بھی خراب ہو چکی ہے اب تم اس سے اگر توقع کرو کہ وہ قربانی کرے وہ اپنی زیادتیوں کو چھوڑ دے بی پی اس کا ہائی ہے بیماریاں اس کو کئی لگ چکی ہیں وہ بیچاری اپنے آپ سے بیزار بیٹھی اس وقت اس سے تم کیا قربانی چاہتے ہیں اس وقت تمہاری عمر ہے قربانی دینے کی میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ جو کچھ انہوں نے تمہیں کہا یا جو بھی تم پہ الزام تراشی بھی ہو سب بھول جاؤ اور اللہ کے لئے بھولو اور جا کے آجزی سے نہ کیے پہ بھی معافی مانگ لو اور توجہ دو تھوڑی سی وہ توجہ چاہتی ہے وہ محبت چاہتی آپ دیکھیں کہ جب بوڑے بوڑے ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر ان میں کوئی کشش نہیں رہتی نمبر ایک نمبر دو اخلاقی طور پر بھی عموماً بوڑوں میں کشش نہیں رہتی کہ وہ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں چڑ چڑے ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں بد اخلاق ہو جاتا ہے اب بد اخلاق شخص میں کیا ہے کوئی کشش نہیں کوئی اس کے پاس پھٹکنا نہیں چاہتا حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی نہیں پاس لگنا چاہتی وہ بچارہ اپنے لئے خود ایک جہنم تیار کر چکا ہے لیکن وہ مجبور ہے کمزور ہے اب اسے ہیلپ کرنا ہے اسے نکالنا ہے اس سے باہر تو ترس کرو اس بوڑے انسان پر جو اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے اسے اپنے مقابلے پر لاکے مت سوچو اپنی ریزننگ اپنا انٹلیکٹ اور اپنی اکل مندی اور اپنی اشاری اس میں مت پرکھو کوئی اٹریکشن نہیں نہ جسمانی اس عورت میں پھر شوہر کی وجہ سے بھی عورت انسیکیور فیل کرتی کہ اب میرے اندر جسمانی اٹریکشن نہیں رہی شوہر مجھ سے دینیازی کر رہا ہے میرے اندر وہ اخلاق یا وہ سٹیمنہ نہیں رہا میں بیمار ہوں مجھے توجہ نہیں دی جاری وہ ایسی نفسیاتی مریض ہو جاتی اس عمر میں پہنچ کر کہ اس کا اور کہیں بس نہیں چلتا تو وہ بہوئی بچاری بھی گھر میں نظر آتی اسی کے اوپر ہی سارا وار شروع کر دی اب کیا کرنا ہے اب کسی کو تو حمد کرنا ہے نا ایک بیمار انسان سے نبٹنے کے لیے جو نفسیاتی بیمار بھی ہے جسمانی بیمار بھی ہے آپ خدا کی خاطر اس شخص کے ساتھ اس میں صلوق کریں صرف اللہ کی خاطر یک طرفہ دل جیتے ہیں اس کا اسے محبت دیں خاص کے ساتھ معاملہ کرنے کا واحد طریقہ اس کو توجہ دینا یہ دیکھنا کہ یہ توجہ چاہتے آپ توجہ دیں گے آپ محبت دیں گے اور ڈانٹ کھا کے بھی محبت دے دیں گے تو آپ پر کچھ نہیں جائے گا گھر کا محول ٹھیک ہو جائے گا اور جب آپ کھینچہ تانی شروع کرتے ہیں اس نے ایسا کیوں کہا فلاں موقع پہ ایسا کہا فلاں جگہ میری یوں بیستی کر دی فلاں نہیں جگہ یوں بول پڑ ماذور سمجھیں اس کو اور بھلا دیں ورنہ اس کشم کش کا کچھ نتیجہ نہیں نتیجہ یہ ہے کہ آپ بھی نفسیاتی پاگل ہو جائیں گے بہت سی نوجوان لڑکیاں پاگل بن کے دورے پڑھنے لگتے ہیں ان پر اس قسم کی کشم کشم رہ کر اچھا ہم عموماً کیا کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے کس سے چھیڑ باتیں کئی دفعہ ساتے نہیں ہوں بیوی آپس میں جگڑتے ہیں تو پچھلی بات ہے کھوڑنا پر ایدنا شروع کر دیتے ہیں میرے پاس کبھی کوئی آئے مشورہ لینے میں ہمیشہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ بیان کے ساتھ تعلقات درست ہوں تو اس کی کچھلی ساری غلطیاں بھولو کچھلی کوئی بات نہیں کرتے ہیں ہاں وہ کتنی زیادتی کر چکا کیونکہ جب بھی میہ بیوی کے درمان کو جھگڑا ہوتا لڑائی ہوتی پھر شلہ ہوتی ہے پھر ایک دوسرے کو ماف کرنے کی بات ہوتی تو ماف کر کے پھر آپ یاد کر آ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جس چیز تو آپ نے کسی کی ماف کر دیا پھر آپ اس کو کوئی یاد کروا رہے ہیں کہ یہ تم نے پلانے موقع بیوی ایسے کیا تھا اس کو بار بار مت چھیڑیں جب دفنا دیا تو دفن ہی رہنے لیں گڑے مردے اکھارنے سے کیا حاصل ہوگا کیا ہاتھ میں آئے گا مٹی